توشہ دیوار پر لکھ چکا ہے کہ اگلا وزیر اعظم عمران خان ہی ہے السلام علیکم میں ہوں نومان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں پر بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں ناظرین اکرام اس وقت ملک میں ایک غیر یقینی صورتحال ہے اور اس غیر یقینی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے بہت سی اہم ڈیسیجن اب لینے پڑیں گے آپ کو معلوم ہے کہ 29 نومبر تک موجودہ آرمی چیف ریٹائر ہو جائیں گے اور اب تک ہمارے سیاستدان ہمارے وزیر اعظم وزیر دفاع اس بات کا پرچار کر رہے ہیں اپنے باعثے کبھی لندن جا کر مشورہ کرتے ہیں اور کبھی دو تین نام تجویز کرتے ہیں جو مسترد ہو کر آ جاتی ہیں اس نئے آرمی چیف کے تعیناتی سے ملک میں کوئی اثر پڑے گا یا نہیں وہ ہم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے عمران خان تو شاید دیوار پر یہ لکھ چکا ہے کہ اگلے وزیر اعظم وہ ہوں گے وہ کیسے ممکن ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں تیسری طرف عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین کیا کچھ مذاکرات چل رہے ہیں اور ان خبروں کی کیا حقیقت ہے یا فسانہ ہے اس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم ڈسکس کریں گے جو آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ وہ کہاں پر ہوگا لندن میں ہوگا اسلام آباد میں ہوگا یا پھر کہیں اور پر ہوگا کہیں اور سے میری کیا مراد ہے ویڈیو میرے ساتھ مکمل دیکھئے اہم تفصیلات آپ سے میں شیئر کروں گا لیکن ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ سے آپ باخبر رہیں ناظرین اقرام آیاز امیر کو آپ جانتے ہیں ایک سینئر تجزینگار ہیں صحافی ہیں انہوں نے کل ایک بات کہی ہے اور واضح طور پر انہوں نے کہا کہ توشہ دیوار پر یہ بات روز روشن کی طرح لکھ دیا گیا ہے کہ اگلے وزیراعظم عمران خان ہوں گے اچھا اب اس کے کچھ سرٹن فیکٹرز ہیں اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ کیسے وزیراعظم بن سکتے ہیں نمبر ون اگر اس وقت پاکستان میں آپ چاہے میرے ساتھ لاکھ مرتبہ اختلاف کریں مگر یہ بات حقیقت ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز میں سے اگر اس وقت موجودہ وقت میں بات کر رہا ہوں اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت کس پارٹی کی پوزیشن زیادہ مستحقم ہے تو میرے لب پر پاکستان تحریک انصاف ہوگا یہ نہیں کہ میں عمران خان سے کیا بہت زیادہ انسپائر ہوں یہ نہیں کہ میں عمران خان کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں بلکہ یہ اس لیے جب آپ روڈ پر نکلتے ہیں جب آپ سڑکوں پر نکلتے ہیں جب آپ عام آدمی سے گفتگو کرتے ہیں جب آپ رکشوں میں سفر کرتے ہیں جب آپ کہیں پر جا کر کسی میدان میں جاتے ہیں وہاں پر ڈیفرنٹ لوگوں سے آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت میجارٹی کیا ہے اور یہ وہ وقت ہے کہ جہاں نوجوان تو ایک طرف ایک بلہاپے جو مچور لوگ جسے ہم کہتے ہیں جو بلہاپے میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی آپ عمران خان پر بلائن فید یعنی بلائن یقین کرنے لگ گئے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے وہ یہ موجودہ حالات ہے جو ہم اور آپ بخوبی دیکھ رہے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان میں بیانیاں آسانی سے بنایا بھی جاتا ہے لیکن بیانیے کے توڑ کے لیے پہلے کچھ ایسے چیزیں کی جاتی تھی کہ وہ بیانیاں ختم ہو جایا کرتا تھا پہلی مرتبہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیانیے کو توڑنے کے لیے سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں انگریزی اخبار سے لے کر ٹی وی کے نامور اور جیت اینکرز کے زبانوں سے عمران خان کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے مگر پھر بھی بیانیے پر اثر نہیں پڑ رہا اب ایک مثال آپ لے لیجیے پچھلے دنوں عمران خان نے فائننشل ٹائمز کو ایک انٹرویو دیا اس انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے جو ہمارے ساتھ کیا اس کو میں پیچھے چھوڑ چکا ہوں اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اب اس بات کو لے کر عمران خان نے جو یہ گفتگو کی پاکستان کے بڑے میڈیا ڈان نیوز جس کا ایک نام ہے ایک پہچان ہے وہ کیا اپنا ٹائٹل لگاتا ہے کہ عمران خان is no longer blamed to US مطلب وہ مزید US پر مرد الزام نہیں ٹھہراتے یہ بڑی اہم بات ہے حالانکہ ایسی بات کو عمران خان نہیں کی تھی اب اس کے بعد سے تواتر اس پر ٹرانسمیشن ہونے لگی پروگرامز ہونے لگے کہ عمران خان مزید وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے لیکن وہ بیانیات تین ساڑھے تین گھنٹوں سے چل نہیں پایا کیوں؟ کیونکہ آپ اکثریت کو جب دیکھتے ہیں اکثریت اب کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں کو دیکھتے تھے آج کل ہر بندے کے پاس انفارمیشن ہے اور اسی انفارمیشن کا وہ اظہار ڈیجٹل میڈیا پر کرتے ہیں اور اس پر اتنی پابندیاں نہیں ہیں کسی کوئی روک نہیں سکتا وہ اپنی بات کرتے ہیں اور اس سے لوگ انفلونس بھی ہوتے ہیں اور جب انفلونس ہوتے ہیں تو پھر دوسری طرف آپ جب معاملات کو دیکھتے ہیں اور اپنے مرضی کا کوئی بیانیاں بناتے ہیں تو وہ چلتا نہیں ہے اور ایسا ہی کچھ موجودہ ریاستی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے وہ اپنی تن مندھن کی کوششے لگا کر پھر بھی اپنا بیانیاں نہیں بنا پا رہے ہیں کیونکہ پہلی مرتبہ پاکستان میں آپ کو ڈیجٹل لوگ نظر آئیں گے اور وہ آپ کے بیانیاں کا دو تین گھنٹوں میں تحس نحس کر کے رکھ دیتے ہیں اب آتے ہیں نئے آرمی چیف کی تائیوناتی پاکستان میں ہمیشہ یہ معاملہ بنتا ہے کبھی ایکسٹینشن دی جاتی ہیں کبھی آرمی چیف کی تائیوناتی کو لے کر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور وہ ہم دیکھتے بھی ہیں آئے روز دیکھتے ہیں اب موجودہ مثال لے لیجئے موجودہ مثال پاکستان میں اس وقت یعنی میں صافت کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناتے مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے میں نے اس قسم کی دیسٹیبلائزیشن کی کیفیت نہیں دیکھی جو موجودہ دور کا میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر اگلے لمحے کا نہیں معلوم ہوتا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اگلے لمحے کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کیا جمہوری روایات چلتی رہے گی یا بیچ میں کچھ مس ایڈونچر بھی ہوگا یہ باتیں میں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ کچھ انفارمیشن ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو اس خوف میں مبتلا کر دیتی ہیں اب موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے چیمہ گوئیہ ہو رہی ہے کبھی چھوٹے میاں لندن باگ کر چلے جاتے ہیں اپنے بائی سے مشورہ کرتے ہیں بائی جو نام دیتے ہیں وہ یہاں پر قابل قبول نہیں ہوتے جو دوسرے طرف سے نام آتے ہیں وہ بائی کو ناقابل قبول ہوتے ہیں اور اس قسم کی اختلافات کی یہ خبریں گردش کرنے لگ جاتی ہیں اور جب ایسے اختلافات آتی ہیں تو وہ اختلافات جانے کی نوید سناتی ہیں کہ اب آپ کا وقت گزر چکا ہے ہمارے سیاستدانوں نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا یہ جب بھی ان کے اختلافات اداروں کے ساتھ آتے ہیں کچھ مدت کے لیے یہ انقلابی بن جایا کرتے ہیں پھر سوفٹ کارنر یا سوفٹ طریقے سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ان ملاقاتوں میں ایک نئی راہ ہموار کی جاتی ہیں اور پھر اپنے تعلقات استوار کیے جاتے ہیں اقتدار کی حوض ہیں اب کیا کریں اقتدار کی حوض یا اقتدار کی لط جسے لگ جائے وہ آپ سے تاریخ وہ آپ سے ماضی سب کچھ بلا دیتی ہیں وہ آپ کو کرسی یاد دلاتی ہیں وہ آپ کے لیے اسائشوں اور موجودہ وقتی طور پر کچھ ریلیف جو آپ کو چھائیے ہوتا ہے پس اسی کا نوید سناتی ہیں یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ کبھی آپ سیاستدانوں کو اکٹا نہیں ہوتے دیکھیں گے اور یہ پاکستان کی ایک بدقسمت تاریخ ہے کیونکہ جس دن یہ تمام پولیٹیکل پارٹی ایک پیچ پر ہمیں نظر آئے کم سے کم اس بات پر کہ ہم کسی دوسرے غیر سیاسی قوت کو اپنے درمیان برداشت نہیں کریں گے اور یہ معایدہ ایک کر لیتے ہیں تو پھر پاکستان میں ترقی کے راہ کوئی نہیں روک سکتا اپنے اختلافات اپنی جگہ لیکن یہاں انتقام لینے کے لیے اداروں کا سہارا لیا جاتا ہے مثال کی طور پر عمران خان پہلے ایک پیچ پر تھے ایک پیچ جب پٹھا تو دوسرے پیچ میں جب وہ داخل ہو گئے تو نواز شریف پھر ایک پیچ پر آگئے اور اس نے وہ بیانیاں چھوڑ دیا اور جب بیانیاں چھوڑ دیا تو ہم سب نے دیکھا کہ پھر کیا ہوتا رہا اقتدار کے لیے نظریہ ضرورت کے تحت سب کچھ قربان کر دیا اور یہی کچھ آج تک ہو رہا ہے آج کے اس فلوگ سے اتنا ہی دیجے نومان خان کو اپنے چینل سے اجازت ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کرے تاکہ ہمیں بھی فیڈویک ملتا رہے اور آپ کو جو ہماری گفتگو ہے اس میں کیا امپرومنٹ لانی ہے اس میں بھی ہمیں معلوم ہوتا رہے گا اللہ نے گہبان